اب میں مرتمسوں علامہ اختخار الحسن الحسینی میلسی سے کہ وہ زیبے نمبر ہوں علامہ صاحب سے شابان المعظم کے بانی بھی ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان کا ہمارے ساتھ ہما قسم کا کنٹیویشن دامے درمے سکنے ہمارے شانہ و شانہ میں دعا گو ہوں کہ خداِ مطال آج کی رات قصد کا انہیں زندگی درات عدا فرمائے اور یہ دن دونی رات جبنی ترقی نصیب ہوں ان کا اور ان کے بعد انشاءاللہ زیبے ممبر ہوں گے بین الاقوامی شخصیت علامہ ملام جعفر رضا جتوئی لاہور اب میں زیبے ممبر ہیں علامہ اختخار الحسن نعرے تکبیل نعرے رسالات یا رسول اللہ نعرے حیدری باما زیبرا سروان اللہ امہ حسن ریالہ محمد اللہ محمد جناب علامہ اختخار الحسن الحسن دوائے زہر امہ حسن بسم اللہ ورحمہ 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 اللہ امہ بندی另ی علیہKر حجت ابنِ حśن سلوانکہ علیہ وع patient فی حضر imperative وی 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 سمال وی حافظہ وقائدہ وناصرہや ودللہ ومنہ حُتَاب اس کے نَهُ وَذَكَا تَوّنت وَتُمَتَّئَا فِي ها تَوِلہ ربا صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اللہ وآلہ محمد ایسے نے کافی حضرت تشعر فرما ہے خالی کے اکبر کا نام بہت بولند ہے جو شخص بھی قلمہ لا الاہا ہواہ للا پڑھتا ہے اس کے لئے عاجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وعدانیت کی قواہ کو بولند ہوا اس کے ساتھے نعر تکبیر اللہ وآلہ محمد اللہ وآلہ محمد رسالت رسول اللہ پھر بنار رسالت رسول اللہ لارے ایدرین قاری فر بنار ایدرین قاری صلوات بلند آج کے ساتھ پڑھیں رسول اللہ پھر بنار رسالت ماشاء اللہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ والعلی العجیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہیلنزی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہو علی سائر الہبان بالنجک والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السافقہ بالتسلیق والایمان وہو احسن الخالقین صلوات السلام علی اللہ الرحمن 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 الرحیم مدنی القرشی الابطہی الہاشمی الہادی المہدی سید الفہی وکوکب تری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاو والعمر بررزا صاحب البکار والسکینہ المدخون بررز مدینہ حبیبِ الٰہِ العالمین وخاتم النبیجین وسید المرسلین ابل کاسبِ محمد وعلا اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللانت اللہ علی مادائیم وغاسبِ حقوقہم ومنکری فضائرہم ومسائبہم وولایتہم وعثبتہم وحرمتہم وغیبتہم مجمعین اما بات قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہذی انزلا فیہ الکرآن صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھنا سب سے پہلے تمام موالیاں حیدر اقرار شابان میں آنے والے ہر معصوم کی مبارک بات پیش کر کر ملتویس ہو کریم اللہ کہ ہمیں ایسے ہزارہ چشن منانے کی توفیق اتم فرمائیں اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں حید تھی شکر گلار عراقین چھے شابان المعظم اور رہایت تھی شکر گلار برادر المعظم سبکار اللہم سلطان الفتبہ قلام جعفر جبویس آف جنہوں نے پانی یا چشن کی حیثیہ سے ہمیں عزت فکشی توبجھے پاس شروع کی جائے قبلہ نے اس وقت پڑھنا ہے جب میں نے چھوڑنا ہے اور یہ سیکھ لینا چاہئے کہ یہ رات کا وہ وقت ہے چھولی پھیلا کر بیٹنا پہلا فکر حسینی کہنے لگا ہے رات کا وہ وقت ہے کہ اگر تیرے میرے دروازے پہ بھی کوئی آ جائے تو قرآن بھائی ہم اسے خالی نہیں لوٹاتے تم تو پھر بھی اس بادشاہوں کی آمد کا جشن منا رہے ہو کہ جس کا آج بھی ایک بیٹا پرتا ہے غیبت میں تمہیں رزق بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے شاباش حلیقشیہ یہ ہاتھ نہ ہوتا آج کسی میں ایسے نہیں ملکہ سلوات کی فضیلت سے پہلا فکرہ کہنے لگا حسین فادشاہ کی عزب کی قسم ہے حق ادا نہیں ہوتا معصوم فرماتے کہ جب بھی کوئی بندہ خدا سلوات پڑھتا ہے تو بندہ پڑھتا ہے اور اگر پڑھنے کی فضیلت کا پتہ ہو تو پڑھنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہے معصوم فرماتے کہ جب بھی کوئی بندہ خدا سلوات پڑھتا ہے تو اس کے بدل سے ایک ایسی خوشبون ہی کلتی ہے جو بدل سے ہوا میں ہوا سے خضا میں خضا سے خدا میں پہلے جیرے بھی پڑھنے ہیں فکریں بھی پڑھنے ہیں اور پھر بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرنے لگا ہے خلا سے پہلے فلک پر پہلے فلک سے دوسرے فلک پر دوسرے فلک سے دوسرے فلک پر دوسرے فلک سے چوتھے فلک پر اور اسی طرح جب پورے عالم افلاق میں وہ خشبون پھیل جاتی ہے تو تصویح اور تقدیس میں مشہور ملائکہ ایک خسرے کی طرف دیکھے گئے کہ ہم ملائکہ تصویح چھوڑو سعیدے سمیٹھو رکھو تمام کرو جلو نمی پر حسین اور اکلاس کی آمد کا چاہشنا چروعو اللہ اکبر یہ ہاتھ نہ ہو آج کسی پہ ایسے نکل کہ حید علی اور فلسکی سردار اکر 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 آپ کیسے دیو دیو چکا چکے چاہتا 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 حجی صاحب آپ سلامت رہے ایک ہی فکرے میں پورا شاہ آئے پڑ اللہ اللہ قرآن میں کہے شہر رمضان اللہ انزلا فی القرآن اللہ صاحب نے مرزی کے عالم سے جا کر ترجمہ کروا لینا جعفری صاحب شہر رمضان اللہ انزلا فی القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو پہلے کو جو میں آپ کو سلام پیس کرتا جو نیم جی سار اٹھاؤ فکرہ حسین کہنے لگا شہر رمضان اللہ انزلا فی القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا مجھے پانچ بانہ چودہ کی قسم زیکر کی قسم زاکر کی قسم مضبور کی قسم ممبر آل محمد کی قسم رمضان میں ایک قرآن نازل نہیں ہوا دو قرآن نازل ہوئے ہیں جاغو جاغو خدا کے لئے رمضان میں ایک قرآن نازل نہیں ہوا دو قرآن نازل ہوئے ہیں سوال پر اتخار حسین دون جب پر سر نمبر سفیقر پہ یہ چیلنج کر کہا رمضان میں دو قرآن نازل ہوئے ہیں وہ کون قرآن ہے اس مطعی آل محمد کی قسم ہے ایک شب قدر میں نازل ہوا ایک قرآن نازل کہتے ہیں ایک قرآن سفر کہتے ہیں لیکن شابان میری عظمت کے کیا کہنے تجھ میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں نئی قرآن نازل ہوئے قرآن سے شابان کی ایک ہوئی تو حیاء کا قرآن اترا ہے حسین کی رہا تو کسی کا مہد آئی حیث نے مل کہ حیث رہی براغ سفی سر نار اندر شابان کی ایک ہوئی میں نے بھی سفر کو اترا ہے کہ کون سفر تک کہا تک پرواز کرنے لگا ہے جس کے سینے بلا سے لیتا ہے وہ بندہ حسین اگل فکر پہ جو رہی نہیں سکتا شابان کی ایک ہوئی تو حیاء کا قرآن نازل ہوا شابان کی تین ہوئی تو شریعت کا قرآن نازل ہوا شابان کی چار ہوئی تو وفا کا قرآن نازل ہوا شابان کی سات ہوئی تو اتاعت کا قرآن نازل ہوا شابان کی کی رہا ہوئی پھر حسین کا قرآن نازل ہوا اور شابان کی پندرہ ہوئی پھر قرآن کا قرآن نازل اللہ اکبر شابان شریعت کسی یہ رات نہ ہو مہت آج کسی کہ اللہ حسین شابان 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 جاگنا خدا ایک ٹھکرا پڑھنے لگا ہوں امام حسین بادشاہ کی آمد لیکن پوری توجہوں کے ساتھ اور یہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ سارب بن ڈال اٹھ کے بھی بولے تو حق کا دار نہیں تو آپ بھین کیا اس فکرے پہ رسول خود اٹھے ہے علی بادشاہ خود اٹھے ہے سارو اٹھا وہ فکرہ کون سا ہے کہ جب حسین بادشاہ کی آمد ہوئی جس حجرے میں آمد ہوئی جہاں پر سیدہ موجود جس حجرے میں آمد ہوئی جہاں پر سیدہ بھی موجود رسول کائنات بھی موجود نہیں سارو اٹھاؤ ہمارا باپ گھر چھوڑ دیتا ہے یہ حسین آ رہے ہے اس دنیا میں اس حجرے میں نانا بھی موجود بابا علی بھی موجود اور نبیوں کے سلطان نے بنو حاشن کے بزرگوں کو بلایا ہوا تھا اس تقبال حسین کے لئے مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے میں جھوٹ بولوں بھونگا ہو کہ مرد آل محمد کی شکاوت سے محروو ہو جاؤ تو نہ بولے پھر اپنے گناہ کی خود معافی مانگی کیا کہ وہ وجہ کام سی ہے کہ میرا ہاتھ آل محمد کی حضائل کی حمائیت میں اٹھا کیوں نہیں ہے ادھر حسین پادشاہ نے سبھی پہ پہل قدم رکھا رسول خود بھی اٹھے اور فرمایا یا ایوہ الحادری نقوم علی حسین بیٹھے کیوں ہو اٹھا میرے حسین کی ناظر کو اللہ اکبر حسین کی آپ کو کسی بہت آج نہ فرما ہے ایسے اور آپ یہ بتانا چاہتا یہ جشن آپ کیا منا رہے ہیں اور یہ جشن اللہ خود بردہ غیبت میں منا رہا ہے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جشن اللہ منا رہا ہے اور اس جشن کا پہلا ذاکر ہی خود کھا لی کے کائنات ہے لیکن جا گنا میرا فکر زائے ہوتے بھک لگے گا پہلا ذاکر خود خالی کے کائنا پہلا جشن پڑھنے والا خود اللہ سمر بھائی آپ کائنات کی کسی کوش میں چلے جائے نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے جاگنا جاگنا خودہ کے لئے نہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت سالموں کے تذکر سے ہونی چاہیے جب کہ اس جشن میں کاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں پیٹھے ہو کے چلے گئے ہو اور کائنات آدم و آلہ میں وہ بھائی کون سے ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اس جشن میں ہوتا کیا ہے ان قطع تلاوت قرآن سے تذکر پیغمبر کی حدیث کا ذکر جناب آدم کا ذکر ابراہیم خلی اللہ کا ذکر اسمائیم سبیح اللہ کا ذکر موسیٰ خلی اللہ کا ذکر حلال و حرام کا ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا ذکر اللہ کی تمام معصوم ہجدوں کا ذکر کسی کا حالت رکوب زکاة دینے کا اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن سنانے تو غازی کے لوگ پر بیٹھے بولو حسن مل کے حیدرین الحمدللہ علامہ افتخار الحسن برادر عزیز کی ان بہت سی مرسا اور مکمل تکاری جو محمد وآل محمد کی شان میں مناقب کی شکل میں نصر کی شکل میں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا ان کی قدمات کو سرانے کے لیے چیش شابان وعظم کے علاقین کی طرف سے جن میں حاجی سقابت حسین بھٹی ناچیز شاکر علوی شہزاد جعفری سمر عباس بلوت عزر عباس سندیلہ سلیم عباس پٹواری مختیار حسین بلوت شویب رزوی ریاض حسین آسر غلام شبی جھنڈی ودی کے احباب نے وقار احمد اور میاں مہتاب نے مل کر یہ تھوڑی سی جو ہے حوصلہ فضائی کے لیے بلکہ بڑا عزاز کہ محمد وعالی محمد کی بارگاہ سے تمگہ شہنشاہ وفا سرکار عباس علیہ السلام ہم ان کی نظر کرتے ہیں میں ملتمس ہوں تمام بانیان جشن سے کہ وہ سٹیج پر تشریف نہ آئیں اور حاجی نبی پر صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف نہ آئیں سید مدر جعوید شاہ صاحب سے بولام شبی جھنڈیج صاحب سے ملک منظور صادق صاحب سے میں آمیر مشتاک ساکی صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف نہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے اور آج کی ایک ایسی شخصیت جو کسی تعرف کی مہتاج نہیں برادر کلام اور وہ بھی ہمارے جیشن میں بانیوں کی احسیت رکھتے ہیں بلکہ بڑے بھائی ہیں ہمارے اور ہمیشہ انشاءاللہ ہماری سرپرستی فرماتے رہیں گے میری مرال بین و اقوامی سطح پر فصاحت و بلاغت کا ایک حسین پیکر میری مرال علامہ غلام جاپر حضار جتو اس صاحب سے ہے پانی یہ جشن بھی ہے میں ہم سے مرط محسوم کہ وہ آئیں اور اپنے عزیز بھائی کو اپنے دست مبارک سے آجی نبی بک صاحب اور دیگر آب آپ کی ہم رہی میں یہ تمہ شہن شاہ وفا اپنے دست مبارک سے دیں مرط خیل 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 جہاں کہیں کیونکہ شہنشہ وفا کا یہ تمغہ ملا ہے تو اسی بادشاہ کی فضیلت کے دو فکریں جہاں پر آپ کے پہلے معیار سفا تھا وہاں تک برن کرو اسیانی فکرہ دوبارہ پڑھنے لگا ہے جب اتنے پاک و پاکیزہ ذکر اس ہمارے جشن میں ہوتے ہیں پھر جعفری زمانہ خبراتا کیوں ہے زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے پھر زمانے کو تقلیف کیسی سارا پھر ڈالوٹ کے بولے علی کہ یہ ذاتی قسم ہے حق نہ ادا نہیں ہوتا پھر نہ مجھ سمجھ کی سمجھ میں فقط اتنا یہ کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہمارے اس جشن اور مجلسوں میں آدم سے لے کر خاتم تک توجہ میری طرح ہوئی نہیں چاہیے ذکر ہوتا ہے ہمارے اس جشن میں آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا اللہ کی تمام معصوم حدتوں کا تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابنیس کو تقلیف بیٹھے ہوگے چلے گئے باہو سے ایک ان ہاتھوں کو کسی کا مہداج نہ فرمائے آگے فکریں سننا پھر دیکھنا ہے کون سبندہ کہاں تک پرواز کرنے لگا ہے جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا ابنیس کو تقلیف ہوگی موسیٰ کا ذکر ہوگا فیران کا تقلیف ہوگی ابراہیم کا ذکر ہوگا نمرود کا پریشانی ہوگی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہن کا تقلیف ہوگی علیہ مرتضیٰ کا ذکر ہوگا کمجیرِ شاہد والوں کو تقلیف ہوگی حسنِ مہدبا کا ذکر ہوگا پھر صلح کرنے والوں کو تقلیف ہوگی حسینِ شہیدِ قربلا کا ذکر ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تقلیف اور جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کو ذکر ہوگا علم کو دیکھ کے مر جانے والوں کو شاہ پاش شاہ پاش علیمشیہ یہ ہاتھ نہ ہو مہداج کسی کے ایسے نے کہاں نبیوں کے سلطان کی ایک حدیث ہے لیکن توجہ رہے گی تو نبیوں کے سلطان کی ایک حدیث ہے نبی وہ ہے جو اللہ کی مہی کے بغیر وہ نبی ارشاہ فرمائے کلوں مولود یعنی بولتو علا فطرت الاسلام فرمائے ہر بچہ فطرت اسلام پر اتنی آسان ہے کہ بچے 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 ہر بچہ فطرت الاسلام پر پیتا ہوتا ہے پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو پہلے جو چوں میں سلام پیش کرتا ہوں جو نہیں کچا میں آرِ سفاق کو بلات کرو حسینی فکرہ گرے لگا ہے پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں مجھے لایک ہوتا کون سا بندہ فصیلے عرش کی سہر کو چلا جائے گا پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں تو پھر فکرہ حسین ہی کہنے کا حق رکھتا ہے یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا گٹے ہو کے چلے گئے ہو جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا جو جس کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا یعنی کوئی عیسائی کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا کوئی ہندو کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا کوئی کافر کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا کوئی بودمت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا کوئی مرزئی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا چکڑالی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا شیعہ کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اہل سنت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا طالبان کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اور اگر کوئی اللہ کے گھر میں آئے گا آج علیہ کے شیعہ یہ ہاتھ نہ ہو گا آج کسی کے ایسے نگل کے حیراری بولہ بلہ سکی سردار ایک آل اندر جاگنا جاگنا اسی پر میں نے ایک فکرہ پڑھنا ہے پروردگار وفا کا جاگو خدا کے لئے فکرہ میں ممبر بھائی کے حوالے کروں جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا پھر فیصلہ تو کرنا علی آیا ہے اللہ کے گھر میں عباس آیا ہے علی کے گھر اللہ اکبر نہ حسین بن ہاتھوں کو کسی کا قبضات نہ فرما ایسے نگل کے حیراری عباس آیا ہے علی کے گھر اور جو جس کے گھر میں آئے گا اندرالہ فکرہ جو میں نے پڑھنا ہے وہ ہے کسی پر جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا ساروکہ اب عباس آیا ہے اور بھائی یہی تو وجہ ہے جب سیتیس ہجری سفیر کا میدان گیارہ سال سات ماہ کا غازی شباب کی تہلیس پر غازی کا پہلا قدم اللہ اکبری دنیا کا ہنر جاتے ہو ساروکہ شباب کی تہلیس پر غازی کا پہلا قدم توہید سے لے کر امامہ تک سب کی نظریں غازی کے حملہ پر اب کیا ہوا بھائی اپنے بیٹے ابباس کو اپنے ہاتھ سے میں بنایا چاہو کے جلے میں ہو علی نے اپنے بیٹے ابباس کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا علی بنا کر نہوار پر بٹھایا ابباس میدان کی جانب جانے لگے کیلے کا ایک پورانا دشمن سامنے آیا جو نہیں پہنچے ہو آپ کے اپنے قسمت کی بات ہے سامنے آکے کہتا ہے مولا فرماتے ہیں پھر سے کہو پریشان ہو کے کہتے ہیں بار بار کہنے کا کیوں کہتے ہو پروردگار وفا کہتے ہیں زندگی میں پہلی بار زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے علی کہا ہے سن کے بڑا لطفہ رہا ہے اللہ اکبر لا حسین کن ہاتھوں کو کسی کا مہدار نہ فرمائے زندگی میں پہلی بار کسی نے علی کہا سن کے بڑھنا لطفہ جاگو بس آخری بار لیکن توجہ رہنے چاہے زندگی میں پہلی بار کیا ہے لیکن میں ہوں اور میرے ستنہ پہ پہلے ہم سے لرو پھر خوزنوں سے مولا باس فرماتے میری زندگی پہلی لڑائی ہے اور میرے لڑنے کے چار مزاج ہیں جو پہلے پہنچوں میں آپ کو سلام پیش گاتا ہوں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار مزاج ہیں جو تجھے پساند ہو جو تجھے پساند ہوگا لیکن اتنا سکھی جنگ جو نہیں جکھا ہوگا جو تجھے پساند ہوگا باتا میں میں سے لڑا گا بہتا میں پہلی لڑائی ہے چار مزاج ہیں کیا مصلاح مولا فرماتے تُو کہے تو میں ہاتھ سے لڑا ہوں وہ کہتے میں سمجھا نہیں باتا فرماتے کہے ہاتھ سے لڑو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھیک دوں حسین کی ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے تُو کہے ہاتھ سے لڑو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھیک دوں کہو سبان سے لڑو تو انہیں کہوں مار جاؤ تو ان سب پہ ماتوا کے ہو جائے کہو کہ ہر تلوار سے لڑو تو دو براپر حصوں میں چیز کے لکھ جوں اور کہو آنکھ سے لڑو آنکھ بھر کے دیکھوں میری آنکھیں جلال سے بر جائے ہاتھ سے لڑو حسین کی آپ کو سلامت رکھیں ایسے نے ملکے ہیلالی بس مولا کا حملہ سنانا ہے کہ مولا نے تو حملہ کیا بس یہ وہ کہتے ہیں ہاتھ سے کیا کہتا ہے بولیلو بھائی کیا کہتا ہے ہاتھ سے لڑو بس پھر کیا ہوا جاگنا اب خدا کے لیے ایسے ہاتھ ملتا گیا یہ سترہ اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا جاگنا 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 خدا کے لئے سترہ اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا سترہ کے سترہ باس دلے جہانم کر کے علی کے شیر میں اتنا بڑا حملہ کیا کہ ہر بھاگنے والے دوسرے بھاگنے والے سے فقط یہ کہہ رہا تھا کہ بھاگ پیچھے علی ہے جاگو 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 خدا کے لیے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے اس وقت علی نے ابباس کو بنایا سینے سے لگایا اور بیٹے کا مو چونکے فرواتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لات لے پسر چوتھے مصطفیٰ پر میار سماعت کا پتہ تلے گا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لات لے پسر لہرائیں یہ تیرے نام کے پرچم کرنی کلی اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی اللہ اکبر نہ حسین کی آپ کو کسی کا بہت آج نہ فرما ایسے نمر کے ہرے ناری ہرے ناری یا علی یا علی یا علی پہلی وقم کی تعمیر جان پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ قوم اپنے ہاری امام کا یومِ آمد بھی بناتی ہے چاشن نمر ہونا ہے تیرے کھلے کھلے رہا اپنے ہاری امام کا یومِ آمد بھی بناتی ہے اور زہر باری یومِ شہادت ہے لیکن ایسے انسان بھی جو چند دنوں سے جو چند دنوں سے چودہ کی زد میں آ کر اپنے اماموں کا رہنماؤں کا یومِ وفاق تو منعنا شروع کر دیا ہے یومِ بلادت کا فتح ہی نہیں ہے تو پہلے پہنچوں میں آپ کو سلام کس کرتا ہوں اگر تاریخِ بلادت کا یومِ بلادت منعنا نے بیٹھ بھی گئے تاریخِ بلادت کہاں سے رائیں گے میں اکلا فکرہ پڑھنے لگا وہ سارا پھر ڈال اٹھ کے بولے علی بادشاہ کی عزت کی قسم ہے حق ادا نہیں ہوتا اگر یومِ بلادت منع نے بیٹھ بھی گئے تو تاریخِ بلادت کہاں سے رائیں گے اور اگر تاریخِ بلادت لے بھی آئے کیوں؟ کیونکہ یہ دھاندلی کا دور ہے آئے جو پہلے پہنچے میں سلام پیش کرتا ہوں بھائی یہ دھاندلی کا دور ہے اور اگر دھاندلی کے ذریعے تاریخِ بلادت لے بھی آئے بلادت تو مل جائے گی فلتیت کہاں جلائے اللہ اکبر باہ حسین منہ ہاتھوں کو کسی کا مہتاج نہ پروائے ایسے نے مل کے ہی لاری ہم اپنے ہر امام کا وہ میں آمد ہی بنا وہ میں شہادت کی اور اپنے ہر امام کا شجرِ نصب دکھا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں اس لیے کہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں میں حکم کی تعمیر کر رہا ہوں صرف آپ سے دوالے نے میرا اپنا گھرہ بانی اججر کی حسین سے بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو پر سارو کھاؤ فکرِ الہدر پہ نقص کرو بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسنِ اسکری حسنِ اسکری بن علی نقی بن محمد تقی بن علی رضا علی رضا بن موسیٰ قاظم موسیٰ قاظم بن جعفر سادق جعفر سادق بن محمد باقر محمد باقر بن علی زین العابدین علی زین العابدین بن حسینِ شہیدِ کربلا حسینِ شہیدِ کربلا بن علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب بن ابو طالب ابو طالب بن عبد المطلب عبد المطلب بن حاشق حاشق بن عبد مناغ عبد مناغ بن قسیب قسیب بن قلاب قلاب بن مرہ مرہ بن قاب قاب بن نبی لقی بن غالب غالب بن فہر فہر بن مالک مالک بن نسر نسر بن کنانا کنانا بن مزیمہ نسر بن مدرکہ مدرکہ بن علیاس علیاس بن مزر مزر بن نزار نزار بن معاد ماد بن عدنان عدنان بن عدبر عدبر بن علیوسیح علیوسیح بن علیوسیح علیوسیح بن سلامان سلامان بن نبت نبت بن حمل حمل بن قیدار قیدار بن اسماعیل اسماعیل بن ابراہیم ابراہیم بن طارق طالب بن نامور، نامور بن شروع، شروع بن ارغر، ارغر بن فالق، فالق بن حود، حود بن شالق، شالق بن الفقشت، اسفقشت بن سام، سام بن نو، نو بن لمق، لمق بن متوشلق، متوشلق بن ادریس، ادریس بن یارت، یارت بن محلائیب، مولائیب بن کینات، کینات بن انوش، انوش بن شیس، اور شیس بن آدم، اور آدم بن دراب، اور دراب بن عبو دراب شاپا شلی کے شیعہ ماں حسین کی ہاتھوں کو کسی کا موطان یاد یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں ماں حسین کی آپ کی ساری مشکلات نور فرمائے جو پہ اولاد ہو اسے اولاد ملے جو پہ رزق ہو اسے رزق ملے اے جنہیں اپنے ہاتھوں کا پرچمیں اباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے اپنی آوازوں کو نجف اشرف تک لے جا کے مقصر بینایت یلی کے چہرے پہ زمدر تمہچہ مار کے پوری جرت ایمانی کے ساتھ خلق شکاف نہ رہے ہے داری مرمارا سکیر مرمارا